ویلکم ٹو جاہت انفو دوستو ہر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ انتہائی پرامن اور محفوظ جگہ پر رہنا چاہتا ہے اس لیے آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے دس مالی کے بارے میں بتائیں گے جہاں کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے جہاں رہنے والے ہوت کو بہت محفوظ محسوس کرتے ہیں اور جو رہائش کے لیے دنیا میں سب سے بہترین ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں نمبر دس پر ہے کینیڈا کینیڈا رہنے کے لیے دنیا کا بہت محفوظ ملک ہے یہاں کرائم ریٹ بہت کم ہے یہاں کے لوگ بہت فرینڈلی اور پران ہے اور کینیڈا کی پولیس دنیا کی تیزی سے رسپونڈ کرنے والی پولیس ہے یہاں کے کچھ علاقے جیسے سسکارچوان وغیرہ میں کرائم ریٹ کچھ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر کینیڈا دن اور رات میں بھی ایک محفوظ جگہ ہے نمبر نو پر ہے یو اے ای یو اے ای میں کرائم ریٹ صرف 0.66% ہے یہ رہاشی اور سیاہو دونوں کے لیے انتہائی محفوظ ملک ہے یہ ہوا تین کے لیے بھی ایک محفوظ ملک ہے یہاں کی پولیس دنیا کی بہترین پولیس ہے اور یہ ایسی ٹکنالوجی سے لیس ہے جو دنیا کی کسی اور پولیس کے پاس موجود نہیں اس کے علاوہ یو اے ای میں بہت سخت قوانین لابو ہوتے ہیں یہی وجوہات ہے کہ یو اے ای ایک محفوظ اور خوشحال ملک ہے نمبر آٹھ پر ہے جاپان جاپان بھی ایک انتہائی محفوظ ملک ہے یہاں کے لوگ بہت پرامن ہوتے ہیں یہ دوسروں کے حفاظت کا بہت خیال رکھتے ہیں اور انتہائی اماندار بھی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جاپان میں چوری چکاری کی شرابی انتہائی کم ہے حتیٰ کہ اگر آپ اپنا بیگ یا کوئی قیمتی چیز کسی باریاں کیفے میں بھول جائے تو کوئی بھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا جاپان تنہا سفر کرنے والی ہوتیم کے لیے بھی ایک انتہائی محفوظ ملک ہے نمبر ساتھ پر ہے آسٹریہ آسٹریہ رہائش کے لیے اور سیاحت کے لیے ایک انتہائی محفوظ ملک ہے یہاں کبھی کوئی پرتشدد واقعہ ریپورٹ ہی نہیں ہوا اور یہاں چھوٹے موٹے جرائم کی شرابی انتہائی کم ہے گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق آسٹریہ ہواتین کے لیے دوسرا سب سے محفوظ ملک ہے نمبر چھے پر ہے دنیا کی جنت سویزر لینڈ یہ یورپ کا تیسرا سب سے محفوظ ترین ملک ہے یہاں آپ آدھی رات کو سڑک پر چلتے ہوئے بھی ہوت کو بہت محفوظ محسوس کرتے ہیں یہاں کے لوگ بہت پڑے لکھے اور امیر ہوتے ہیں اور شاید ہی کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے پاس نوکہ ہی نہ ہو یہی وجوہات ہیں کہ سوزر لینڈ میں جرائم کی شراب نہ ہونے کے برابر ہے حتیٰ کہ یہاں بڑے بڑے احتجاج اور جلوس بھی بہت پر امن ہوتے ہیں نمبر پانچ پر ہے سنگاپور سنگاپور میں کرائم ریٹ صرف 0.21% ہے اور یہ ایشیا کا سب سے محفوظ ملک ہے سنگاپور میں اتنے سخت قوان ان رائج ہیں کہ کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہے سنگاپور کی اسی فیصد سے زائد ہوادین کے یہ کہنا ہے کہ وہ رات کو اکیلے سڑکوں پر چلتے ہوئے بھی خود کو محفوظ تصور کرتی ہیں سنگاپور میں ہتھیار رکھنا سختی سے منع ہے اور یہاں کوئی بھی وائلنٹ گینگ یا ڈرگ کارٹیل موجود نہیں ہے نمبر چار پر ہے نوروے نوروے اتنا محفوظ ملک ہے کہ یہاں لوگ بھر سے جاتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے بغیر لوگ کیے ہی چھوڑ جاتے ہیں اور ان کا کبھی کوئی سوان بھی چوری نہیں ہوا نوروے کی جیلے فائل سٹار ہوتل سے کم نہیں لیکن یہ جیلے خالی پڑی ہوئی ہے یہاں شاید ہی کوئی اکا دکا قیدی قید ہو جو کسی چھوٹے موٹے جرم میں قید ہوئے ہوں نمبر تین پر ہے فن لینڈ اکنومک ورڈ سروے کے مطابق فن لینڈ سیاہو کے لیے دنیا کا نمبر ون محفوظ ملک ہے یہاں آپ آدھی رات کو کسی سنسان جگہ پر بھی چل رہے ہو تو آپ کو ادھر ادھر یا پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں کوئی خطرے کی بات ہے ہی نہیں آپ ایک انتہائی محفوظ زندگی بزار سکتے ہیں فن لینڈ میں میں اپنے ٹرالی میں سوئے ہوئے بچوں کو شاپنگ مال کے باہر چھوڑ کر تسلیخ سے شاپنگ کر لیتی ہیں اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فن لینڈ کتنا محفوظ ملک ہے نمبر دو پر ہے نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق دو ہزار آر سے دنیا کا سب سے محفوظ ملک ہے یہ دو ہزار آر سے مسلسل دوسرے نمبر پر چلا آ رہا ہے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی پرامن اور محفوظ ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو نیوزی لینڈ اس کے لئے بہترین انتہاب ہوگا چورانویں فیصد ہواتین نیوزی لینڈ میں ات کو محفوظ اور خوشحال بتاتی ہیں کیونکہ نیوزی لینڈ میں خواتین کے حقوق کا بہت خیال رکھا جاتا ہے نمبر ون پر ہے ڈین مارک ڈین مارک دنیا کا خوشحال ترین اور محفوظ ترین ملک ہے یہاں اگر آپ اپنی کار بغیر لاو کے بزار میں چھوڑ جائیں تو سات دن بعد آئیں اور تو بھی آپ کو یہ وہی ملے گی یہاں آپ آدھی رات کو بھی سڑکوں پر بھوم پھر سکتے ہیں اور ڈین مارک میں بچے اور خواتین کہیں بھی اکیلے سفر کر سکتے ہیں یہ جرائم بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے دس محفوظ ترین ممالک اس کے علاوہ پرتگال آئس لینڈ اور سویڈن بھی انتہائی محفوظ ممالک ہے لیکن ان کو ہم اپنی خیرست میں شامل نہیں کر سکے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ کاوش کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کی گئے گا